یہ ماشاءاللہ سے سارے کبوتر آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی بطری اور سارے ماشاءاللہ سے اتنے پورتیلیں یہ دیشے آپ دیکھ سکتے ہیں تو ہم بہت ہم اگر سیلیکٹڈ دکھا رہے ہیں تاکہ یہ ایک ہی شورٹ ویڈیو بنے تاکہ دیکھنے ہوں لوگو بھی مزہ آئے بگلے ٹیڈی اور روائل ٹیڈی جو اس وقت پاکستان کے اندر ٹیڈی جو ہے وہ کبوتر مشہور ہوئے ہیں تو یہ میرے پاس جو بریڈ ہے یہ ہمارے بھائی ہیں لہور میں فروق سعید خان کیونکہ آپ یہ سٹنڈنگ پوزیشن دیکھیں اور سپیشلی جو ان کی آنکھیں وغیرہ ہے یہ والا پیس بھی آپ چیک کریں ماشاءاللہ سے آؤٹ کلاس آنکھیں یہ چیک کریں سامنے اس میں جو ہے نا سٹنڈنگ پوزیشن اور ان کی تمام جو ایکٹیوزنیس ہیں وہ آپ چیک کر سکتے ہیں اسلام علیکم ویرز میں ہوں آپ کا میزبان شاید سوشیان اور آپ دیکھ رہے ہیں شاید ٹیوی سویئرز کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے فٹ فارٹ ہوں گے جناب بڑی ریکویسٹیں اور ڈیمانڈیں آ رہی تھی کہ بھئی کسی نسلی اور خاندانی جو چھت ہے نا اس کا وزٹ کرایا جائے اور میرا بھی خود کافی دل چاہ رہا تھا کہ یار کسی ایسے شٹ اپ کا وزٹ کروں جہاں مجھے بھی مزہ آئے کویش کرتے وقت تو بھئی آج جو ہے میں ایک ایسی چت پہ موجود ہوں جہاں پہ آپ کو حاجی یوسف صاحب جو کہ کھراچی کے ایک برانڈ ہے اس وقت ٹھیک ہے ان کے شاگرد استاد متاہر مرزا کی چت پہ میں موجود ہوں ٹھیک ہے اور آپ کو یہاں پہ جو ہے حاجی محمد یوسف صاحب کے گھر کی جو بریڈ ہیں وہ آج ہم آپ کو شو کرانے جا رہے ہیں اچھا ان کی بریڈوں میں سے کون کون سی نسلے یہاں پہ موجود ہیں کون سے کبوتر جو ہیں یہاں پہ فورسیل کے لیے ہیں کون سی جو ہے نا شوک کے لیے یہ تمام تر تفصیلات ہم آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے ان کی جو چت کا آور یو ہے وہ ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کس خوبصورتی کے ساتھ جو ہے نا انہوں نے اس چت کو منٹین کیا ہوا ہے اور کس خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے کبوتروں کی جو ہے نا سیٹنگ کی ہوئی ہے اور بہت ہی زبردست طریقے سے جو ہے نا انہوں نے کبوتر رکھے ہوئے ہیں تو پہلے میں جو ہے آپ کو اس ویڈیو میں ان کا سیٹ اپ شوک کراؤں گا اور جو کبوتر ان کے پاس پڑے ہوئے جو کہ فور سیل کے لیے نہیں ہے صرف اور صرف شوک کے لیے پہلے میں آپ کو وہ جو ہے نا شوک کراؤں گا اس کے بعد جو اپ کمنگ آنے والی ویڈیو ہوگی نیکسٹ اس میں وہ کبوتر شوک کراؤں گا جو کہ سیل کے لیے آویلی بل ہوں گے جی ویرز تو اب امائل بھائی موجود ہیں ہمارے ساتھ تو آئیے ان سے کچھ بات کرتے ہیں اس سیٹ اپ کے حوالے سے اسلام علیکم وعلیکم السلام شکر اللہ بھائی یہ بتائیں کہ کب سے آپ شوک کر رہے ہیں اور جو ساتھ ہمارے مطاہر مرزا صاحب ہیں کب سے یہ شوک انہوں نے شروع کیا ہوا ہے اور کب سے آج یوسف صاحب کی شاگردی میں آئیں اور کتنا عرصہ ہو گیا ہے شاید بھائی جس طریقے سے میں اپنا بتاؤں تو میرا تو زیادہ اتنا کوئی وہ نہیں ہے ایکسپیئنس اور بس شوک کر رہے ہیں اور چلتا آ رہا ہے بھائی مطاہر بھائی اگر بات کریں تو بھائی یہ تو بچپن سے شوک کرتے ہیں جو آ رہا ہے ٹھیک ہے اور ماشاءاللہ سولہ سترہ سال جو انا عجی صاحب کے شاگردی میں ہو گئے اور اب ماشاءاللہ خود استاد ہیں جی جی ملکل اچھا تو مل جیسے آپ نے بتایا تھا مجھے کہ آپ کے پاس یہاں پر جو ہے نا استاد عجی صاحب کے گھر کی جو انا بیٹ بھی موجود ہیں تو ان میں سے کون کونسی بیٹ آپ کے پاس یہاں پر رکھی گئے اس وقت تقریباً ساری بریڈے ہیں استاد والی بریڈے بھی ساری ہیں اس میں گولڈن بھی ہیں کمگر بھی ہیں امام دین بھی ہیں اس طریقے اور اس کے علاوہ اگر دوسرے دیکھا جائیں تو ٹیڈی بھی ہیں اس میں بھگلے ٹیڈی فاروق والے اور باجرہی ہو گئے اناسی والے اسے کہتے ہیں جو اتنی تعداد کے اندر میں کہتا ہوں کہ مشکل نہیں نا ممکن سی بات ہے کوئی آپ کو اتنی تعداد میں لال گندو والے کبوتر دیکھا ہے جو ہمارے کراچی کے اندر کہتے ہیں باجرہی کبوتر لال گندو والے مگر وہ بیسکلی اناسی والے ہیں وہ نا ٹھیک ہے لال گندو کے اندر تو یہ ہینڈی کیمرہ جو میں نے کبوتر دیکھے نا ان کے اس کی آنکھیں مطلب کہتے ہیں نا کہ ہر ادھا اسی کے ایک ادھا پر نا جان چلی جائے تو بھئی کبوتر آپ نے دیکھنا ہے ہم آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ بس آپ نے کرنا یہ ہے کہ ویڈیو کے آخر تک ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے اور ویڈیو کو لازمی لائک کرنا ہے بھئی کیونکہ آدی یسوف صاحب کے جو گھر کی بریڈے ہیں وہ آپ کو شو کر آ رہے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو اس چت کا آور یو دکھاتے ہیں تو چلے ایمائل بھئی ذرا شو کریں اچھا ویڈیو تو یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے جو ہے نا ایک سیٹ اپ کا آپ کو آور یو دکھا رہے ہیں تو یہ وہ کبوتر ہیں سارے جو انشاءاللہ ہم آپ کو اس میں شو کر آئیں گے یہ فور سیل کے لیے نہیں ہیں ان کے جو پٹے ہیں کیونکہ وہ جو ہے ہم ویڈیو کے آخر میں امائل بھائی کا اور استاد متائر بھائی جو ہیں ان کا لمبر شیئر کر دیں گے پھر آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں ان کے پٹو وغیرہ کے لیے باقی جو ہے یہ دیکھیں آپ انہوں نے جو ہے نا یہاں پہ دیکھیں آپ ک سارے کبوتر رکھے ہوئے اور کس خوبصورتی سی جو ہے نا انہوں نے ان کے لیے یہاں پہ جگہ وغیرہ بنائی ہوئی ہے آئیے دوڑا ساپ ہم آپ کو جو ہے نا اندر لے کے چلتے ہیں یہ تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے نا کہ واقعی جو استاد ہوتے ہیں نا وہ شوک کیسے کرتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چک کریں سارے ماشاءاللہ سے بہترین اور ہر کبوتر حیث ہے نا کہ ہر کبوتر پر آپ کے نظریں ٹھیکی دے گی کہ یہ دیکھوں یا اس کے ساتھ والا بیٹا دیکھوں یا اس کے ساتھ والا دیکھوں یہ دیکھیں آپ ذرا ترکی یہ چیک کریں آپ ماشاءاللہ سے اور یہ دیکھیں آپ ذرا یہ ماشاءاللہ سے سارے کبوتر آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی بہترین اور سارے ماشاءاللہ سے اتنے پرتیلیں یہ دنشاء آپ دیکھ سکتے ہو آپ کو یہ پوری لات نظر آ رہی ہوگی اور اس میں آپ ان کبوتروں کے خالی سٹینڈنگ پوزیشن وغیرہ چیک کر سکتے ہیں اور ان کی ایکٹیو نیس وغیرہ سب چیک کر سکتے ہیں تو سارے ایک سے بڑھ کر ایک کبوتر ہیں اچھا اس میں جو زیادہ کبوتر ہیں وہ انشاءاللہ جو ہے نا فور سیل کے لئے اویلیبل ہیں لیکن وہ انشاءاللہ ہم آپ کو جو ہے نا نیکسٹ ویڈیو میں دکھائیں گے فلال اس ویڈیو میں جو ہے ہم آپ کو وہ کبوتر دکھائیں گے کیونکہ صرف شوک کے لئے ہے فور سیل کے لئے نہیں ہے باقی یہ یہ والا جیک ہے آپ اچھا اب یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ ساری فی میل رکھی ہوئی ہیں اچھا یہ سارے میل ہیں یہ سارے جو ہیں یہ سارے کے سارے میل ہیں اور اس سے پہلے ہم نے آپ کو دکھایا تھے نا وہ ساری کے ساری فی میل تھی تو انہوں نے بھی جو ہے نا ان کو الگ کر دیا ہے کیونکہ مسلسل جو ہے جوڑا ساتھ رہنے سے جو ہے نا ان کا جو بوڈی فیکچر ہوتا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے تو یہ دیکھیں آپ یہ دیکھیں ذرا یہ دیکھیں ذرا یہ سچنڈنگ پوزیشن دیکھیں اور سپیشلی جو ان کی آنکھیں وغیرہ ہے یا زبردست میں ایک ساری ویڈیو میں بولتا ہوں نا کہ اس طرح کی جو آنکھیں ہیں نا یہ میری فیوریٹ ہے تو ان کے پاس ماشاء اللہ سے آج بہت ہی زبردست قسم کے کبوتر دیکھنے کو ملیں گے تو چلتے ہیں باہر اور دکھاتے ہیں آپ کو ان کے کبوتر پیر بائی پیر اچھا یہ تو آغاز کرتے ہیں باقاعدہ بریڈیے جو ہے نا شوکرانے کا ہمارے ہاتھ میں پہلے پیر موجود ہے امام دین کا امام دین کا پیر ہے لیکن کس آنکھ میں ہے یہ ہم ابھی آپ کو بتائیں گا اچھا پہلے یہ بتائیں کہ پیر بریڈر ہے جی جی بریڈر پیر ہے اور یہ آپ نے بتایا کہ حاجی یوسف صاحب جو کے استاد ہیں ان کے گھر کا ہے جی جی اچھا اسی بلڈ لائن میں سے اسی بلڈ لائن میں سے چلیں اس کی طرف پہلے آنکھیں دکھائیں نر دکھائیں نر یہ نر ہے نا ٹھیک ہے تو جناب نر کی جو ہے پہلے آپ کو آنکھیں شوکرانے کا دیتے ہیں یہ چکر کریں آپ اچھا اس کو ہم اگزیکٹلی کون سی آئیس بولیں گے یہ ضرد آ رہاں کی ہوتی ہیں بسکلی امام دین کے اندر نا رنگز ہوتے ہیں ان کے اندر جی اور رنگ پلس ڈوڈ یہ میرے خاصے شاید ایک زبردست قسم کی جو ہے نا بلڈ بنتی ہے یہ چک کریں آپ ابری بھی یہ آنکھیں بلکل آلائٹ کی طرح ٹھیک ہے یہ چک کریں آپ ٹھیک ہو گیا جناب اب جناب ہم آپ کو جیس کے پر بھی دکھا دیتے ہیں کیا کمال کے کبھتر ہیں ماشاءاللہ سے ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ ٹھیک ہے دوسرا پر دکھائیں ذرا دوسرا پر چک کریں آپ ٹھیک ہو گیا اب جناب اس کے جہے پنجے آپ کو دکھاتے ہیں یہ پنجے چک کریں آپ اس کے ٹھیک ہو گیا اب جناب پورا جو چکچر ہے نر کا یہ دکھائیں ذرا اس میں پورٹا وغیرہ نظر آئے کلیر چاہ کافی کڑوے کبھتر ہیں بلکل مطلب ہاتھ میں جو ہے نا ٹیرتے ہی نہیں ٹھیک ہو گیا اب جناب ہم آپ کو اس کی مادی دکھاتے اور مادی کی خالی آپ سلیم نیس چیک کریں اتنے پتلے یقین کریں ماچس کی تیلی کی طرح بلکل اور یہ دیکھیں اس کی آنکھیں ابری بھی سیم بلکل جیسے نر کی آئی سے ویسے مادی کی بھی ہے تقریبا مجھے ہلکی سی لائٹ لگ رہی ہے میل کی ہے اس کی ڈار کے ڈار کے نا یہ مادی کی اس قسم کی بہت آنکھیں ہیں امام دین کے اندر ہمارے پاس مشاہ اللہ سے ٹیک ہو گیا بس تو پر دکھاتے ہیں آپ کو اس کی بھی اور بلکل بند دھوم کے اچھا ہڈی جوڑ سے کیسے ہیں بلکل لو آپ کے سامنے آپ چیک کریں میں چیک کرتا ہوں نر تو میرے ہاتھ میں یہ اور نر کے جو جوڑ ہیں ماشاء اللہ سے اکھا یار آؤٹ کلاس ہے ہر طرف سے بلکل بند جوڑ اور بند دھوم ٹیک ہے اور آپ اس کے ذرہ پر دیکھیں آپ اس کو بند کریں یہ دیکھیں بلکل جو اہنا اس کے برابر یہ دیکھیں آپ ٹیک ہو گیا تو اچھا اس جوڑے کی کوئی ڈیوان وغیرہ تو نہیں ہے نہیں نہیں یہ شوک کے پیر ہیں ان کے پٹے ہیں فور سیل کے لیے ابھی فیلوک جو نا موجود میں نہیں ہے کیونکہ پیرنگ نہیں کر رہی یہ بھی ٹیک ہے مطلب جب مل جائیں گے تو مل جائیں گے چلیں ٹیک ہے اب اس کے بعد کو شکرانے والے امام دین آپ کو دکھائیں گے ایک ساتھ گمتے ہوئے ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں امام دین جو ہے کچھ پیر ان کے پاس یہاں پر اور بھی رکھے ہیں تو ظاہر تھی باتیں اتنا ٹائم جو ہے نا ہم وہ نہیں کر سکتے تو یہ کچھ مختلف پیر ہیں امام دین کے جو میں آپ کو جو ہے یہ دکھا دیتے ہیں یہ دیکھیں سارا سامنے آپ ٹیک ہے اور کچھ پیس ان کے پاس وہاں پڑے ہوئے اس طرف وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں آہ سٹنڈنگ پوزیشن اور ایکٹیفنی سے جو ہے نا آپ کو اندازہ ہوئی رہا ہوگا کہ ٹس ٹائپ کے کبوتر ہیں ماشاءاللہ سے ٹیک ہے ذرا یہ والا پیس بھی آپ چیک کریں ماشاءاللہ سے آؤٹ کلاس آنکھے تو کافی ساری جو ہے نا آئیز ہیں ان میں آپ کے ان کے پاس یہاں پر رکھی ہوئی ہیں ٹیک ہو گیا تو چلی آپ کو ابھی جو ہے کوئی نیکسٹ بریڈ جو ہے وہ شو کراتے اچھا جو ہے تو ہم جو ہے بھی آپ کو ایک جوڑا شو کرانے جا رہے ہیں جو کہ آج جی یوسیف صاحب کی گھر کی بریڈ ہے وہیں سے جو ہے یہ لوگ لے کے آئے ہیں اچھا اس میں سے جو ہے نر ہے یہ کونسا کلائے گا گولڈنوں میں اور یہ جو مادی ہے سادنہ والوں میں سے ٹیک ہے اچھا ٹوڑا ڈیفرینٹ ہے نر کی آنکھوں میں بھی اور مادی کی آنکھوں میں بھی مادی کی آنکھوں میں جو ہے نا اپرونی سی لالی نظر آئے گی یہ اوڑان کے حساب سے ہی اوڑان کے حساب سے بنائے ہوئے پہلے ذرا یہ نر دکھائیں اچھا جناب تو اب آپ کو جو ہے کونسا پہلے جو نر ہے نا اس کے آئیز کا دکھائیں یہ چک کریں آپ ابری ہوئی آنکھیں بلکل شیشے کی طرح ٹھیک ہے جیسے اندر پانی سے بڑا بری ہوئی اور یہ آپ اس کی جو ہے نا اس میں رنگ مغیرہ نہیں ہے رنگ ہے اس میں رنگ ہے آپ کو اس کے یہ پنجے چیک کریں آپ یہ آپ اس کے نا فرم وغیرہ دیکھیں ٹھیک ہے اب جو ہے ہم آپ کو اس کی مادی دکھاتے ہیں یہ مادی بھی دیکھ لیں آپ اس کی اور مادی بھی جو ہے نا انہوں نے بڑی سلم لگائی ہوئی یہ دیکھیں اب یہ بلکل اسے سٹنگ ٹائپ کی نہیں ہوتی یہاں کے بلکل لال بلکل زبردست قسم کی جو ہوتی ہے اچھا اس میں بھی بڑی سیم پانی سے برکور ٹھیک ہے پوبری بھی یہ پر دیکھیں آپ اس کے ٹھیک ہے یہ جاڑ میں ہے اور ویبریشن جو ہے نا آپ کو ان کے پروں میں نظر آئی ہوگی دوسرا پر دیکھ رہے ہیں اچھا مکل بھئی سب سے اہم بات تمہیں آپ سے پوچھنے بھولیا اڑان کیا ٹائم دے رہے ہیں اندازن کبوتر ماشاءاللہ سے دو بجے تین بجے چھار بجے پانچ بے تک بھی کبوتر ماشاءاللہ بیٹھتے ہیں اچھا یہ بغیر کھیل پانی کے ساتھے بھی اڑتے ہیں ماشاءاللہ سے اچھا یہ دیکھیں آپ پر در جوڑا آگیا بھئی تو ان کے بھی پٹے بغیرہ مل جائیں گے چلے اب آپ کو چھوڑ کے دکھاتے ہیں یہ والا جوڑا بھی اور کچھ ان کے پاس سامنے کسی بلڈ میں سے اور بھی کافی سارے کبوتر ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ یہ چیک کریں آپ تو یہ کچھ کونٹیٹی ہیں ان کے پاس اس بلڈ میں تو ہم سیلیکٹڈ دکھا رہے ہیں تاکہ یہ ایک شورٹ ویڈیو بنے تاکہ دیکھنے لوگوں کو بھی مزہ آئے باقی چھت تو ان کے پاس اتنی بڑی ہے کہ بس کہتے ہیں کہ تیرے نظر مطلب جانت کا آپ کی نظر ہے وہیں تک جو ہے نا ان کا آپ کو کبوتر ہی کبوتر نظر آئیں گے یہ چیک کریں آپ اس میں جو ہے نا آپ کو اس کی سچنڈنگ پوزیشن اور ان کی ایکٹیفنیز اغیرہ ہر چیز صاف کلیر کلیر نظر آ جائے گی چلی آپ کو کوئی تیسرا جوڑا وہ دکھاتے ہیں جی ورس تو ایک اور جوڑا آ گیا ہمارے سامنے جیسے کے لیے تو ان کو جو ہے نا استاد جی والے کے بوتری کہتے ہیں کمکگر کا بوتر ہے استاد والے استاد آجی محمد یوسو والے استاد آجی محمد یوسو صاحب ٹھیک ہو گیا تو یہ بھی جوڑا ہے نر دکھائیے گا اس کا نر کا جو ہے نا پیلم آپ کو بڑا سا آئیس کو دکھا دیتے ہیں یہ چیک کریں اور ان کے پاس جو ہے نا ڈیفرنٹ آئیس میں ہے مطلب آپ کو جو ہے نا ہر جوڑے میں انیس بیس لازمی جو ہے نا آپ کو نظر آ رہا ہوگا نظر آ رہا ہوگا یہ چیک کریں آپ اس کا ابریوی آنکھیں بلکل پانی سے لدیوی ٹھیک ہے ایک جکلی اگر ہم اس کو اس کی آئیس کو کوئی نام دینا چاہے تو کیا کہلائیں گے ہم اگر قبودر ہیں نہیں قبودر کی بات نہیں کر رہا ہمیں آنکھوں کی بات کر رہا ہوں ایک جکلی کیا بولے گا ہم اس آئیس کو مطلب جسے ہوتے ہیں نا کہ کریمی ہوتی ہیں سٹنگ ٹائپ کیوٹی ہیں کلیجی ٹگڑو والی آنکھیں ہیں کلیجی ضرور والی کلیجی ضرور والی کلیجی ضرور والی یہ دیکھیں چلیں اس کا درشرا پر دکھائیں یہ چیک کریں پر 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 چھڑا ہوا اور ویبریشن بھی جو ہیں آپ کو تقریبا ان کے تمام پروں میں نظر آ رہی ہوگی یہ دیکھیں بلکل بند دوم دیکھ رہے ہیں ایک ہی پتے پہ اور یہ دیکھیں آپ اس کے پنجے ناخون چیک کریں اس کے بلکل خوصف جاملی پنجے زبردس قسم کے ٹھیک ہے اچھا یہ رنگو ڈالا ہوا ہے یہ رنگو ڈالا ہوا ہے رنگ نشانی کی طور پر دالتے ہیں یہ اچھا چلیں اس کی ذرا یہ مادی دیکھیں اچھا یہ مادی ہے اب مادی کا بھی جو ہے نا آپ آئس پر سب دیکھیں تھوڑا سا ڈیفرنس ہے نر اور مادی کی آنکھوں میں ٹھیک ہے مادی مجھے اڑی اڑی لگ رہی ہے نا ڈالا ہوا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے دیکھ لیں اس کا جو فرنٹ ہے اس کا جو سٹرکچر ہے سامنے کا ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ تو اس میں آپ کے پاس اور کتنے جوڑے ہوں گے انداز ہیں کافی زیادہ تعداد میں انہوں نے سامنے رکھے ہیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کونٹیٹیز تو ان کے پاس کافی زیادہ ہیں لیکن یہاں پہ جو ہے ہم لوگوں نے اوپر آپ لوگ کے دکھانے کے لیے کونٹیٹی یہ چیک کریں آپ یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے اور یہ سامنے جو آپ کو یہ غچہ نظر آ رہا ہوں گا کبوترو کا اس میں جو ہے آپ ان کی ایزیلی جو ہے نا سٹینڈنگ پوزیشن اور ایکٹیفنیس جو ہے نا پک کر سکتے ہیں لیکن ماشاء اللہ سے اور تقریباً ہر چھ مہینے بعد جو ہے نا ان کو ویکسین وغیرہ بھی ہوتی ہے تسلسل کے ساتھ تو کافی کیر کرتے ہیں ماشاء اللہ سے چلیں آپ کو کوئی اور جوڑا شو کراتے ہیں بھی اچھا یہ تو ایک اور جو ہے تبردست جوڑا آپ کو شو کرانے جا رہے ہیں اور سپیشلی آپ اس کی آنکھوں پر جو ہے نا لازمی فوکس کیجئے گا اور اس کی تقریباً جو نر ہے نا تقریباً یہ متحر وائی نے بتایا ہمیں آٹھ سال جو ہے نر کی ہے یہ تقریباً تو یہ بڑا اہم جوڑا ہے ان کا تیزرہ نر دکھائیں گا پہلے تو بھئی نر کا جو ہے پہل آپ کو ایک آئیس خوزب دکھا دیتے ہیں یہ سمجھ لیں ان کا جو ہے اپنا متحر بھائی کا ایکسپریمنٹ کیا ہوا کبوتر ہے ٹھیک ہے ان کا اپنا بنایا ہوا ہے ماشاءاللہ سے ٹھیک ہے یہ پر دیکھیں آپ اس کے اور پر پہ پر چھڑے ہوئے ہیں اور نوی دسوی آٹھوی کلی دیکھ سکتے ہیں آپ تقریباً سیم ہی ہے اور بند دم کی ہیں یہ بھی دیکھیں آپ ٹھیک ہے اچھا اب بھی ذرا اس کے یہ فرانٹ چیک کریں اس کو ذرا ناخون وغیرہ چیک کریں یہ دیکھیں آپ خوشک بلکل پنجے اس کے اور ناخون بھی آپ اس کے دیکھ سکتے ہیں اچھا جناب یہ دیکھیں پورا سٹرکچر کبوتر کا اب جناب ہم آپ کو جو ہے اس کی مادی دکھا دیتے ہیں اور اب آپ کو جو ہے مادی کی آئیز میں ڈیفرینٹ جو ہے نا نر کی بنیزبت نظر آئے گا یہ دیکھیں اس کو ہم ایک ذکلی کون سی آج بولیں گے کریمی یہ وائیڈ آنک کے لائی گی ہاں وائیڈ آنک ہے صحیح کریم پورا سالگ ہیں یہ بلکل وائیڈ آنک ہے اور ڈوٹ ہیں اس میں ذرہ دار ذرہ دار ٹیگ ہو گیا یہ اس کے پر دیکھیں اسے میں نے کہا تھا کہ پروں میں جو ہے نا ان کے ہر پیر میں وائیبریشن لازمی ہوگی یہ دیکھیں بلکل جیسے میگنٹ ٹائپ کا نہیں ہوتا درہ سا کھولیں گے نا اپنے آپ جو ہے نا بند ہو جائے گئی یہ دیکھیں آپ چیک کریں اچھا آپ جو ہے اس کے آپ کو پنجے بھی دکھا دیتے ہیں یہ پنجے بھی چیک کریں اس کے بھی سیم وہی بلکل خوشک جامنی پنجے اور ناخن بھی دیکھیں آپ اس کا اچھا پورا جوڑا آپ کو دکھا دیتا ہوں ایک دفعہ پھر سے یہ دیکھیں آپ اب آپ جو ہے اس کا ذرا پورٹا کیمرے کے سامنے کری کہا ہاں یوں اب آپ اس کا تمام جو ہے بھوٹی سٹیکچر اس کے دھونکے شیک کر رہے ہیں آپ ٹھیک ہے اور چونچ وغیرہ دیکھیں آپ اس کی ٹھیک ہے ایسے کہ بھوتر جو ہے نا بڑی ایکسپریمنٹ کے بعد بنتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو اس میں کتنی کونٹیٹی ہیں آپ کے پاس انداز ہیں تقریباً ہے کوئی پندرہ بیس دانے بہرحال باقی کچھ دانے ہم لوگوں نے یہاں پہ آپ لوگوں کے لئے نکالے ہوئے یہ آپ کو دکھا دیتا ہوں میں ٹھیک ہے یہ چیک کریں اب پھر ایسے یہاں پہ جو ہے آپ کو چھوڑ کے دکھاتے یہ دیکھیں تو یہاں پہ ان کے پاس اس وقت تقریباً اندر تو خیر کافی سارے کبوتر ہیں لیکن چونکہ ٹائم کی شارٹیج کی وجہ سے جو ہے نا اور ویڈیو لینٹی ہو جائے گی کافی اسی وجہ سے جو ہے نا بس کچھ ہی کبوتر جو ہے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ چیک کریں سامنے اس میں جو ہے نا سچنڈنگ پوزیشن اور ان کی تمام جو ایکٹیونیس ہیں وہ آپ چیک کر سکتے ہیں تو چلیئے آپ کو جو ہے ان کے باقی کبوتر شو کراتے ہیں ابھی اچھا جو ماشاءاللہ سے استاد متحر مرزا بھائی خود جو ہے نا ماشاءاللہ سے آ گئے ہیں کئی بار گئے ہوئے تھے کسی کام کسی سلسلے میں تو ہم نے سوچا کہ اگر انہی کی کبوتر انہی کے ہاتھ ہو جو ہے نا آپ کو شروع کرائے جائے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا تو سارے بھائی سب سے پہلے آپ نے بتایا کیسے ہیں آپ نے کے شکر الحمدلہ آپ کا بہت بہت شکریہ آپ یہاں آئے آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنی جت پر بلیا جڑ گرویا آپ کا ماشاءاللہ چینل بہت اچھا ہے زبردست ہے ویورشپ بہت اچھی ہے اور آپ بہت اچھا شوق کرواتے ہیں تمام اس وقت پاکستان کے اندر دیکھا جاتا ہے آپ کا چینل ماشاءاللہ زبردست آپ لوگ کی محبت ہے جب آپ لوگ جیسے لوگ سمجھ لیں ہمیں تینی رسپیکٹ دے رہے ہیں تو پھر تو ہمارے آگے بڑھنا بنتے ہیں آپ لوگ محنت کر رہے ہیں برڈز کو جو ہے وہ پروموٹ کر رہے ہیں بہت اچھی محنت ہے آپ لوگ کی چلیں دہر بھائی پھر شوق پہ آتے ہیں اس کے بارے میں ذرا بتایا ہیں اس وقت میرے پاس جو دو قبوتر آپ دیکھ رہے ہیں یہ یہ پیور اناسی والے باؤسن صاحب والے قبوتر ہیں اور یہ اناسی والے قبوتروں کا آج کا نہیں ہے تقریباً چالیس سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے اس بریڈ کو قائم دائم ہوئے وے اپنے جہور دکھاتے ہوئے یہ اپنے نام سے ہی جو ہے وہ مانی جاتی ہے جس کو بھی اناسی والا بولیں گے وہ سمجھ جائے گا کہ کون سے قبوتروں کی بات ہو رہی ہے باؤسن صاحب نے یہ بریڈ بنائی تھی اس کے اندر جو ہے وہ گہرے قبوتر بھی ہوتے ہیں لال گھنڈے والے قبوتر بھی ہوتے ہیں بوچالی بھی ہوتے ہیں کاسنی بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی اور یہ ان قبوتروں کی خاصیت یہ ہے یہ خوبصورتی کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ اپنی پرواز بھی دیتے ہیں اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ پرواز دینے کے ساتھ ساتھ قبوتر اپنی واپسی کو اتنی ہنڈڈ پرسن یقینی بناتا ہے کہ اگر کسی شوقین کے پاس یہ قبوتر ہوں گے تو اسے پتا ہوگا کہ شام بھی ہو جائے یہ قبوتر گھر آنے ہیں کئی نہیں جاتے ہیں یہ کئی نہیں جاتے ہیں اور یہ واقعی حقیقت ہے جس طریقے سے کراچی کے اندر فقیر گلوں کی کوالٹی ہے جو واپسی کے بڑے مشہور قبوتر ہیں اسی طریقے سے فیصلہ بات کے اندر یہ نشتل بنی تھی اس کی بھی واپسی کی جو کہتے ہیں نا آپ ہنڈڈ پرسنٹ جو واپسی کی جو اس کی ایک نشانی ہے وہ پوری ہے اس کے بلڈ کے اندر واپسی ہنڈڈ پرسنٹ ہے اس میں آپ نے کون کون سا بلڈ مطلب مشہور کیا ہے اس کے اندر ابھی تک کوئی بلڈ میں نے انٹر نہیں کرا اس کو اگر میں ٹورنومنٹ کی حد تک اڑانے کی حد تک استعمال کرتا ہوں تو ان میں سے کچھ میلز یا فیمیز لے کے ان کو گولڈن جو بریڈ ہے ان میں ایک دو تین جوڑے بنا کے ان کے بچے لے کے واپس ان کو کھڑا کر دیتا ہوں یہ پیورٹی میں رکھنے کا میرا شوق تھا میری خواہش تھی تو یہ جدر سے آئیں وہ بھی میرے بڑے اچھے تعلق ہیں ان کا اس میں جو آپ نر کا بتا رہے تھے انڈیا کے رنجید سنگھ راجہ رنجید سنگھ صاحب کے جو ہے یہ کبوتر تھے اور یہ پرانے کبوتر ہیں اناسی والوں سے پہلے ہی کبوتر جو ہے وہ راجہ رنجید سنگھ صاحب کی طرف سے یہاں آئے تھے پارٹیشن کے بعد اور وہ کبوتر جو ہے وہ پھر باؤسن صاحب نے آگے جو ان کی بریڈ بنائی تھی تو ان کے اندر جو گہرے کبوتر آپ کو دکھیں گے بلکل گہرے گلے لیے وے اور سب چیز لیے وے یہ یہ نشانی ہے یہ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ یہ ادھر سے آئے وے کبوتر ہیں چلیں ٹائمز ہے کہ اس کو پہلے نر دکھا دیتی ہے نر ہے نا جی پہلے میں آپ کو نر دکھایا تھا ہوں تو نر کا ذرا آپ آئیس کو سب چیک کیجئے گا یہ چیک کریں آپ اس طرف رکھیں اس طرف یہاں پہ رکھیں یہ دیکھیں ذرا اچھا تو اچھا آپ جیدہ کلیر جو ہے نا کلیفیکیشن دے پائیں گے اگر اس کی آنکھوں کو ہم exactly کیا بلائیں گے مطلب کس دیکھیں ان کی آنکھیں جو ہیں نا ان کے اندر دورے چل رہے ہوتے ہیں ان کی آنکھوں میں نیلے دورے بھی ہوتے ہیں صحیح اور ہی دورے بھی ہوتے ہیں پتریلی پکی آنکھیں ہوتی ہیں یہ ٹھیک ہے کیونکہ یہ بیسیکلی کبوتر جو ہے وہ بنائے گئے ہیں یہ کوئی دو سو سال پرانی دونسل ہے نہیں اناسی والے کبوتر بھی باہوسن صاحب کی ایجاد ہیں بنائے ہوئے کبوتر ہیں تو ظاہر ہے دو کبوتر ایک اے اور ایک بی ملا ہوگا تو سی بنا ہوگا نا سمجھ رہے ہیں آپ مطاہر بھئی میری جو ہے نا اپنی بس کیان ہو لیجے ایک دو تھی ساتھ سے لیے بھی جو ہے نا خوٹا موڑا شوک کر رہا ہوں کبوتر دیکھیں کافی میری نظر سے گزریں مجھے ایسا لگتا ہے کہ کبوتر کی جو اڑان ہے اس کے لیے رنگ کا ہونا اور گوٹ کا ہونا ضروری ہے نہیں صرف وہاں ہی تک محدود نہیں ہے کبوتر کی دھن بھی اچھی ہونی چاہیے پر بھی اچھا ہونا چاہیے ناخن پنجے جو ہے وہ باریک ہونے چاہیے ٹھیک ہے آپ کی جو پلک ہے یہ پلک باریک ہونی چاہیے ٹھیک ہے آپ کا یہ جو آنکھ کے اندر جو رنگ ہوتے ہیں وہ تقریباً چھ سے سات چیزیں دیکھی جاتی ہیں وہ سب پوری ہونی چاہیے پھر اس کی ہڈی دیکھی جاتی ہے سیندے کی کس طرح یہ کی ہڈی ہے کبوتر ہوا میں چلے گا نہیں چلے گا یہ سب چیزیں دیکھی جاتی ہیں پر کا سٹائل دیکھا جاتا ہے کہ کون سا پر ہے تیز پر ہے تھوڑا سلو پر کا کبوتر ہے چوڑے پر کا کبوتر ہوگا تو سلو ہوگا صحیح ہے اور اگر آگے جو ہے وہ نوکے کبوتروں کے پروں کے اندر بنی بھی ہوں گی تو وہ تیز پر آگا کبوتر ٹھیک ہے بغلے دیکھی جاتی ہیں بغلے کتنی گہ رہی ہیں کبوتر کی کیونکہ بغلوں سے ہی جو ہے وہ ہائٹ پگڑتا ہے کبوتر یہ آپ اس کے ناکھون چیک کریں اچھا یہ شوٹ جو ناکھون ہوتے ہیں یا لونگ ناکھون ہوتے ہیں ملہ فرق پڑتا ہے کبوتر پہ جتنی باریک اور پتلی اور خوشک اور لمبی نہ لیا ہوں گی نا یہ اتنا ہی کبوتر کی اڑان جو ہے وہ بتائے گا کبوتر تو ابھی جو ہے نا کبوتر اس کی جو فیمیل ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں فیمیل کا ایس کو زب اور یہ بیرحال ہم آپ کو سوری ہم آپ کو جو ہے نا ایک دفعہ اس کا یہ بوٹی سٹیکچر دکھا دیتے ہیں یہ چیک کریں آپ کیا یہ خوبصورت جو ہے نا یہ میرے سامنے ایسا منظر لگ رہے کیونکہ ایک شوکین کے لیے ایسی چیزیں دیکھنا جو ہے نا بہت ہی کم نصیب ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا تو اس کے ذرہ آپ آنکھیں شکر آئیے اپنا اطاہر بھئی یہ ذرہ اس کا آئس کو سب دیکھیں اس کی بھی وہی سیم آئس ہیں جو تھوڑا سا ہے نا تھوڑا سا دیفرنس ہے اس کے اندر ہل کسی لائلی آرہی ہے یہ آنک میں سب میں ایک سے بڑھ کر ایک کوئی نہ کوئی کوالیٹی موجود ہے سر یہ بڑی محنت اور بڑے صبر اور تحمل کے ساتھ ایک ایک دانہ بنتا ہے صحیح ہے بعض اوقات آپ کے بات کبوتر آ جاتے ہیں آپ کے بات اسٹرکچر نہیں آتا آپ کے بات اسٹرکچر آ جاتا ہے کبوتر نہیں آتے تو آپ کو جو ہے وہ ہر چیز پرزا یہ ایک پزل ہے بسیکلی میں اس کو یہی کہتا ہوں کہ یہ کبوتر بازی ایک پزل ہے آپ کے پاس ایک ٹکڑا آ جاتا ہے تو آپ دوسرے ٹکڑے کی دوسرے ٹکڑے کی تلاش میں لگ جاتے ہیں اب یہ آپ کی کاری گریہ ہے کہ وہ ٹکڑا کتنا زبردست ایکیوریسی کے اندر آپ جوڑتے ہیں پزل سے صحیح ہے نا تو یہ کبوتر بازی بھی یہی ہے جس کو پزل بنانا آ گیا اس کو کبوتر بازی آ گئی اصل گیم تو جوڑوں کا ہے اور مین جو اس میں پوائنٹ ہے وہ تب ہی سٹرکچر کیا اگر اس کا سٹرکچر ٹائٹ ہے تو سمجھ لوگ پیچھے جاگے سٹرکچر دیکھیں سٹرکچر تو بیسیک ہے بیسیک ہے یہ گھر ہے نا اس کا پلر اگر سٹرکچر اگر مضبوط نہیں ہوگا نا یہ کبوتر یہ تیسرے فلور پہ جاگے گھر گر جائے گا تو اسی طریقے سے کبوتر بازی بھی ہے اگر آپ کا سٹرکچر مضبوط نہیں ہوگا آپ اس میں مزید کچھ چیزیں ایڈ نہیں کر سکتے تو پھر آپ دوسرے تیسرے جنریشن کے بعد وہ بلڈ جو ہے وہ ہلکا ہو جائے گا خراب ہو جائے گا آپ کا جو ریزلٹ ہے وہ نہیں آرہا ہوں کا ڈیزائیڈ یہ تو ابھی میں آپ کو کچھ چند پرندے میں نے اپنی ہاتھ میں آپ کو دکھائیں میرے پاس میں آپ کو بدا چلوں یہ اناسی والے جو ہے نا میں آج سے نہیں کئی عرصے سے جمع کر رہا ہوں کچھ کچھ اپنے گھر کے نکالیں کچھ جو ہے وہ میں جو ہے وہ بلکل پنجے ہیں ٹھیک ایک دفہ جو ہے ایک دفہ پھر سے شٹر دکھا دیتے ہیں تمام موز کا اس کا کورٹا کیمری کے سامنے چک کرسوں یہ چک کریں آپ اب دور سے ایک اللہ آپ کو نظر آرہ آرہ کے واقعی خطر بھائی چیز ہز اپنا پکڑی جو اب ایک دو جوڑا دیکھائیں جو وہ آپ کو دکھاتے ہیں اچھا اب یہ جوڑا جو اسے پلا میں آپ کو دکھایا تھا تھوڑا تھوڑا سا اس میں جو ہے نا ڈیفرنس ہے اولا بولیں گے یا بہت بولیں گے اس میں جوڑے میں جوڑے میں نہیں سر اس میں جو مادی ہے وہ مادی اسی ٹائپ کی مادی تھی ابھی آپ سمجھے اسی ٹائپ کا جوڑا دکھا رہا ہوں اصل میں جو ہاتھ جو ہاتھ لگا تو آپ کو دکھا رہا ہوں باقی آپ ویڈیو میں دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کتنے سارے کبود ہیں اب بعض لوگوں کا 89 والوں میں ٹیسٹ ہوتا ہے وہ گہرے کبود ہیں پسند کرتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں گہرے نہیں چاہیے پیکے چاہیے اصل میں بلڈ ان کے اندر سیم ہے جس طریقے سے فقیر کو لینا بازاری ہیں مشرقی ہیں ٹھیک ہے اور دادل والے ہیں اور بڑے متھے والے ہیں یہ سارے فقیر بلکل ہی کہلاتے ہیں اب اس میں بھی 89 والوں میں یہ ہے 89 والے گہرے بھی ہوتے ہیں اور بلکل بھی کے بھی ہوتے ہیں ہوتے ہیں وہ نہ رہے ہیں بلکل بلکل سینسیٹیو کبود ہیں اور ماشاء اللہ ان کے اندر ایک اور quality بھی ہے ان کے جو بچے ہوتے ہیں وہ جب جال سے باہر نکلتے ہیں تو ان کی جو اتنی accuracy ہوتی ہے ان کا دماغ اتنا حاضر ہوتا ہے کہ وہ جدر سے اٹھتے ہیں نا ادھر ہی بیٹھتے ہیں آنکھے میں نے ابھی تک جو ہے نا وہ پیور بھی اٹھا کے دیکھا کراچھی کے اندر بیسیکلی تین سے چار موسم تو چینج ہو رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ادھر کا جو کنڈیشن ہے ادھر پچھلے سال کے اندر میں نے اس کو اڑایا تھا ایک بیور کبودر تو وہ یہاں پر ڈھائی تین بجے تک تو وہ بیٹھا تھا پیور پیور حالت میں تو ڈھائی تین بجے کا مطلب یہ ہے کہ سات بجے سے اگر لگائیں تو آٹھ نو گھنٹہ تو وہ اڑا ٹھیک ہے اگر اس کو آپ نے بوسٹ کرنا ہے تو آپ اس کو گولڈن یا کمگر کا بلڈ جیسے اس میں ٹچ کریں گے آپ کے کبودر کے جو پٹے ہیں یا کبودر آپ جوڑائیں گے ان کے اندر ویسی بوسٹ آ جائے گا وہ جو تین بجے کے وہ جو تین گھنٹے کے کبودر ہیں وہ چار سے پانچ بجے تک چلے جائیں گے اور ویسے بھی سر چار سے پانچ بجے تک کبودر جو ہے نا وہ ہر کوئی پورے کراچی میں نہیں بٹھاتا ایک آت دو کبودر ہر کسی کی چھتکے ہوتے ہیں بہت کم چھتے ہیں جو اپنے چار سے پانچ کبودر جو ہے وہ پانچ بجے کے بار لے جاتی ہیں کیونکہ ان کا بھی ایک ٹیکنیکل پوائنٹ ہے اگر کبودر دو بہے سے بیٹھنا شروع ہو گا تو ہی تو وہ پورا ہوگا آرڈ 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 کبودر کو آنکھیں دکھا دیتے ہیں اور یہ چیک کر سکتے ہیں آپ کو جو ہے نا پورا شکچر نظر آ رہا ہوگا ویڈیو میں اور اسپیشلی آپ ذرا ان کی آنکھوں پر فوکس کیجئے گا دیکھیں ذرا ٹھیک ہے اب تھوڑا سا جو نے اس کے پر وغیرہ کو لیے گا متحر بھئی یہ پر دیکھیں اچھا تو یہ تھوڑا سا ڈار کے نا بنسبت پچھلے والا جو پیر آپ نے اس کو کرایا تھا ہاں اس میں مادی کے اس طرح کے پر مادی کے اس طرح کے پر میں نے بتا ہے نا یہ ٹیسٹ کی بات ہے باز لوگوں کو جو ہے وہ پلے لگے وے کبودر پسند آتے ہیں اور باز لوگوں کو نہیں آتے اسی میں میں آپ کو بغیر پلے لیے وے بھی دکھا سکتا ہوں بلکل صاف کندوں کے ہوں گے اور گنڈے انہوں نے بھی لیے ہوں گے وہ آپ کو ابھی ویڈیو جب آپ سب کی بنیں گے نا یہاں پہ تو آپ کو نظر آ جائیں گے کچھ کبودر اب ان کے اندر سب سے اچھی قولیٹی ہے کہ ان کی تیلیوں کی جو جڑے ہیں نا یہ لال ہیں یہ لال ہیں یہ اناسی والے جو یہ اوریجنل بلڈ کے کبودر ہیں ان کی خاصیت ہوتی ہے ان کی تیلیاں یہ لال ہوں گی یہ دیکھیں جڑے جو ہے نا وہ ہر کسی کے آپ کو ایک لال لال نشان ملے گا سب میں ملے گا دیکھیں یہ دیکھیں آپ سب میں ملے گا یہ رہا دیکھیں بہلہ بہر پر کے شروع میں یہ دیکھیں لازمی جو ہے نا یہ دیکھیں یہ جڑے یہ جڑے ایک ایک پر میں تین گلر آ رہے ہیں اور ہر پلے میں دیکھیں میں نے پورا پلے گھول کے دکھا دیا آپ کو یہ تقریباً بیس پر دکھا رہا ہوں میں آپ کو اس وقت پورے تو یہ آگے اس کے پنجے اب جناب پورا پیر جو ہے ایک دفعہ آپ کو پیر سے شکرا دیتے ہیں یہاں کیا پورا جوڑا آپ کے سامنے تو یہ ہو گیا جوڑا پورا باقی جو ہے ہم آپ کو اندر انہوں نے اسی قوالیٹی کے اور اس میں تھوڑا سا سائز بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کچھ چھوٹے سائز کے بھی کچھ بڑے سائز کے بھی ہیں کچھ سلیم میں ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ نیچے سارا یہ چک کریں آپ زرہ میں آپ کو بڑا سا اندر مطاہر بھئی زرہ دراسہ کھولیے گا یہاں سے کھوٹر اوڑ نہیں جائے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ زرہ مزبوپر سے بار سے یہی سے بنا لو ہاں کبوتر وغیرہ اوڑ بھی سکتے ہیں تو یہ چک کریں بھئی کیا ان کی کلاس ہے اور کلر اس میں آپ کو بہت ہی ڈیفرنٹ نظر آ رہے ہوں گے اور سیم جیسے ہم نے آپ کو ویڈیو میں بھی بتایا کہ اگر ان کی آئیس دیکھی جائیں یا ان کے پنجو وغیرہ دیکھ جائیں تو آپ کو جو ہے ہر جوڑے میں مختلف فورائٹیز جو ہے نا وہ دیکھنے کو ملے گی کسی کی آنکھ سے جو ہے نا اس کی کلک پہچان ہے پھر کسی کے پنجو سے ان کی کلک پہچان ہے تو کافی اچھی کوالیٹی کے ماشاللہ سے یہ ان کے پاس کوئنٹیٹی ہے ان بریٹ کی تو بھائی ایک آخری جوڑا آپ کو شو کر آ رہے ہیں مطلب سیٹ اپ کا آخری جوڑا نہیں ہے ویڈیو کا آخری جوڑا کیونکہ ویڈیو کافی لینٹی ہو گئی ہے اور تو ہمارشت ماشاللہ سے انفرمیشن کے پہاڑ سمجھ لیں بیٹھے ہوئے تو ان کو کورچ کورچ کے ایک ٹائم پر ان کو نہیں کر جا سکتا ان کے لیے باری باری آنا پڑے گا ان کو آس آلکال کا سا کر جائے گا اور ان سے انفرمیشن لینے پڑے گی کیونکہ ویڈیو کافی لینٹی ہو جائے گی اس جوڑے کے بارے میں بتائیں یہ ایک آج کا جو نیو ٹرینڈ چل دا ہے تقریباً چار پانچ سال ہو گئے بگلے ٹیڈی اور روائل ٹیڈی جو اس وقت پاکستان کے اندر ٹیڈی جو ہے وہ کبوتر مشہور ہوئے ہیں تو یہ میرے پاس جو بریڈ ہے یہ ہمارے بھائی ہیں لہور میں فروق سعید خان جن کے فروق سعید خان جو ہے جن کے بگلے ٹیڈی بریڈ جو ہے وہ بڑی مشہور ہوئی ہے ادھر نہیں کراچی میں پاکستان میں بلکہ پاکستان سے بار تو ان بھائی سے انہی بھائی سے آئے اور انہی بھائی کے گھر کے آئے بڑی محبت سے انہوں نے بھیجے اور آپ کو میں بتایا چلوں کہ یہ اڑان سے ان کا میں نے ابھی تک کوئی یوز نہیں لیا کیونکہ وہ ایک پیٹرن میں نے چل رہا ہے لیکن ان کا اسٹرکچر ان کے پر ان کی دم ان کی ساری چیزیں جو ہیں وہ کوئی کہہ نہیں سکتا جو بھی تجربے گار استاد ہوگا اور اس نے اڑتا ہوا نہیں دیکھا کبوتر صرف اس کو کبوتر دے دیا جا اور بولا جائے آپ اس کی پوائنٹ دیکھیں تو ان کے اندر سارے وہ پوائنٹ موجود ہیں جو کہ ایک فلائنگ برڈ کے اندر ہوتے ہیں آپ کے ذہن میں ہے کہ ان دی فیچر میں اس پر کام دا سکتا ہوں اس کی وجہ کیا ہے نہ اڑانے کی وہ یہ ہے کہ یہ اتنے مہنگے کبوتر ہیں کہ کوئی بھی بندہ جو نا پہلے سوچتا ہے کہ خامہ خائیں کیوں اڑایا جائے رسک نہیں لے سکتا نہیں رسک لیتے بھی ہیں میں نے بھی لیا ہے لیکن میں نے اس کا ایک سٹیپ سے دوسرے سٹیپ پہ جا کے لیا ہے ایک سٹیپ نکالا ایک کروس کرا پھر دوسرا کروس کرا تو اس کا بچہ چھوڑا اس کے باوجود اس بچے نے بہت اچھا اڑکے دکھایا میرے پاس اس میں ایک نر دکھائیے گا پہلے کابلے جو چیز دیکھنے کی نا اس کو ہم کونسی آئیس بولیں گے دیکھیں اس میں جو ہے نا کریم آکھ بول سکتے ہیں یرکانی لائٹ یرکانی آگ بول سکتے ہیں یلوئی شلکہ تا شیڑ آ رہا ہے ویسے اوبرال اگر دیکھا جائے تو دھوپ کے اندر جو ہے وہ وہ وائٹش زیادہ آ رہی ہے میں وہ ہی دیکھ رہا تھا اب اس کے چھاؤں میں جب میں لے کے جا رہا تھا تو لائٹ یلو کلر آ رہا تھا میں سب طرح اٹھ کے دکھاتے ہیں تاکہ کلیئر ہو جائیں ادھر ہی اب یہ گئے ذرا یہاں پہ اب یہاں پہ دیکھیں دیکھیں آپ اس میں آپ کو جو نا الکا سا جو ہے نا پیلا پر نظر آ رہا ہوگا ویڈیو میں آنکھوں میں دیکھیں آپ ٹھیک ہوگیا آہا تقریباً یہ چک کریں اچھا یہ اس کی مادی ہے جی اس کی مادی ہے ٹھیک ہے بس ادھر ہی کڑے کڑا اس کے پر وغیرہ پی دکھا دیں یہ میرے پاس جو ہے وہ ینگ پتھا جوان ہوا تھا یہ بریڈ میں ڈالا ہے میں نے ٹھیک ہے اور کیونکہ کلر مجھے یہ اچھے لگتے ہیں اس ٹائپ کے اور یہ میرے پاس جو ہے وہ بڑی ماد ہے یہ مزید ڈالک ہوں گے یہ جناب یہ فاروق بھائی کی کڑی پہنی پہنی بھی ہے فاروق خان نام لکھا ہوا ہے یہ ادھر کی ماد ہے یہ دیکھیں اب یہاں پہ جو ہے نا آپ کو اور بھی کلیر نظر ہوگا پیلا پڑھیں دیکھیں پانکوں میں پیاس ٹائپ کے نہیں ہوتے پیلے والی یہ جوڑا آگیا پورا آپ کے سامنے چلیں بھائی تو یہ تھا ان کے سیٹ اپ کا جو ہے نا بلکہ ہماری ویڈیو کا آخری جوڑا اور کیونکہ شروع میں جو ہے نا متحر بھائی ہمارے ساتھ موجود نہیں تھے سیٹ اپ کے دوران تو وہ میرا چوڑا بھائی ہے یہ میرا چوڑا بھائی ہے ہماری تو وہ یہ کئی باہر گئے میں تو ابھی آئے ہیں تو کافی خوشی ہوئی ان سے مل کے بھی اور کافی جو ہے نا انفرمیشن ماشاءاللہ سے انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کی تو میں مزید ان سے یہی ریکویشٹ کروں گا کہ مزید اندی فیچر ہمیں بولاتے رہیں تاکہ ہم ان کے انہوں نے ضرور زرم موسیقی ہوتے رہیں اور جو ہمارے دیکھنے والے ہیں چانے والے ہیں ان تک بھی جو ہے نا کوئی اچھی چیز اچھی خبر ابھی دیکھیں نا انفرمیشن شیئر کرنے والے تو کافی سارے لوگ ہیں لیکن اب وہ شیئر کیا کر رہے ہیں ان کا اپنا تجربہ کتنا ہے وہ ذرا پھر دوڑا سا ڈیفیکل ہو جاتا ہے نا بات یہ ہوتی ہے جب یہ ویڈیو جو ہے وہ لمبی ہو جائے گی توڑی انشاءاللہ آپ کے ساتھ بیٹھیں گے تو اس پہ بھی ڈسکشن کریں گے ایک بڑا لمبا ڈسکشن ہے کہ ناللج شیئر کرنا ہے کیسی کرنا ہے نہیں کرنا انشاءاللہ اس بارے میں بات کریں گے اچھا باقی آپ اپنا لمبر شیئر کر سکتے ہیں نمبر جو ہے وہ 0313 927 9027 اور ایک اور نمبر بھی ہے وہ میرے کسیر ہم دوسری ویڈیو میں بھی شیئر کریں گے اچھا یہ جو ویڈیو ہے نا یہ ہم نے جیسے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ ان میں جو کب ہوتا رہے نا وہ فرسل کے لیے نہیں ہے بہرحال اگر کوئی بندہ پھر بھی رابطہ کرنا چاہتا ہے مطاعر بائی سے تو وہ رابطہ کر سکتا ہے کوئی بھی انفرمیشن چاہیے ہو یا ہو سکتا ہے ان کا کسی شوکین کو دیکھ کے دینے کا مود بن بھی جائے ٹھیک ہے تو وہ مطاعر بائی سے آپ تک کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ جو اگلی آنے والی ویڈیو ہوگی اس میں ہم آپ کو وہ کبوتر شکر آئیں گے جو کہ فرسل کے لیے آویلیبل ہیں تو تینکیو سو مچ مطاعر بائی آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا آپ نے چت پر آگے بلا کے تو انشاءاللہ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی اپ ڈیٹ آپ کو اچھی لگی ہوگی لیکن آپ نے انتظار کرنا ہے نیکسٹ ویڈیو کا جس میں ہم آپ کو آپ کے فیوریٹ جوڑے جو ہی نا انشاءاللہ شکر آئیں گے اور آپ ان کو خرید بھی سکتے ہیں تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل جو ہمارا شاہی ٹی وی اس کو ضرور سکر آئیں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اللہ ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ